فرسٹ ایڈوانس انگلیش سینٹنس سٹرکچر جہاں اندیرہ ہے وہاں روشنی ہے جہاں ہار ہے وہاں جیت ہے جہاں محنت ہے وہاں کامیابی ہے جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو اس جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں اپنے دی ٹو ڈے لائف میں اس جملوں کے لیے انگلیش کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے where plus there plus helping work plus noun plus کامہ plus there plus helping work plus noun آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding جہاں اندیرہ ہے وہاں روشنی ہے where there is darkness there is light where there is darkness there is light جہاں ہار ہے وہاں جیت ہے where there is defeat there is victory where there is defeat there is victory جہاں محنت ہیں وہاں کامیابی ہیں where there is hard work there is success where there is hard work there is success جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے where there is will there is win where there is will there is win اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا جہاں آگ ہے وہاں دعا ہے سیکنڈ ایڈوانس انگلش سینٹنس سٹرکچر کیا آس پاس کوئی دریا ہے کیا آس پاس کوئی ڈاکٹر ہے کیا آس پاس کوئی پارلر ہے کیا آس پاس کوئی دکان ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو اس جملے ہم اپنے ڈی ٹو ڈی لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں اس جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے آج یہ ٹیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے کیا آس پاس کوئی دریا ہے کیا آس پاس کوئی دریا ہے ڈی ٹو ڈی لائف کا ایک کامن سینٹنس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے بلکل فرمولے کے ان مطابق ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں کیا آس پاس کوئی ڈاکٹر ہے کیا آس پاس کوئی پارلر ہے اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سینٹنس میں اس کا جواب ضرور دینا کیا آس پاس کوئی ہسپتال ہے کیا آس پاس کوئی ہسپتال ہے سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فور مور ایڈوانس انگلش تینٹنس ترکٹر تینکس مندنا موسیقی